دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ پانچوہ ستارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا خواب سن کر ایک لمحے کو خاموش ہو گئے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دوسرے کی بات سن رہے ہوں حضرت جبرائیل جب بھی اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے سیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح خاموش ہو جائے کر دیتے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے وہ خواب رات کے آخری پہر دیکھا تھا عجیب وحشت ناک خواب تھا ان کا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا اور دل کی درکھن بے کابو ہوئے جا رہی تھی سوتے سوتے اٹھ کر انہوں نے پانی پیا تو حالت ذرا سملی اب نامعلوم اندیشوں نے ان پر خوف ستاری کر دیا تھا خواب ایسا تھا کہ حقیقت معلوم ہوتا تھا لیکن ام فضل اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں تھی بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے جسم کا تکڑا کاٹ کر اس کی گود میں ڈال دیا جائے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں مبارک کا ایک تکڑا کاٹ کر ان کی گود میں رکھ دیا گیا ہے انہوں نے فضل رضی اللہ انہوں کا دل کسی انجان خوف سے ابھی تک لڑا جا رہا تھا گوم پھر کر ان کا دھیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف جاتا تھا کہ ان کی جان کوئے دشمن بے شمار تھے کفار مشرقین منافقین سبھی اللہ کے رسول کے خون کے پیاسے تھے مسجد نبوی سے ازان فجر کی آواز بلند ہوئی تو امی فضل اپنے خیالوں سے چوٹی اور نماز کی تیاری میں مصروف ہو گئی ان کا دل بجہ بجہ سا تھا وہ جلد از جلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی تھی اور ان سے اپنا خواب بیان کرنے چاہتی تھی نماز سے فارغ ہوتے ہوتے صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی امی فضل نے چادر اوڑی اور مسجد نبوی جانے کے لیے گھر سے نکل کھڑی ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فجر اور عشاء کی نماز کے مختصر سے درست دیا کرتے تھے پھر بھی وہ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے اور ان سے مہو گفتگو تھے امی فضل بھی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی ان کی نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے اطراف تواف کر رہی تھی چہرے کا تواف کر رہی تھی تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے امی فضل جلدی سے ان کے قریب پہنچیں فرمائے یا رسول اللہ آج میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ اس کی آواز اللہ رحمان و رحیم ہے وہ کرم کرے گا انشاءاللہ تم خواب بیان کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں بے پناہ شفقت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب طبقے کے لوگوں کنیزوں و غلاموں سے بے انتہا عزت سے بات کرتے تھے سب سے کرتے تھے لیکن ان لوگوں سے بہت زیادہ کرتے تھے وہ لوگ کسی احساس کم طریقہ شکار نہ ہوں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت آمیز برطاؤں کو دیکھ کر امی فضل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے آقا میں نے خواب دیکھا ہے وہ کہنے لگے کہتے کہتے رک گئی ہاں ہاں بتاؤ تم نے خواب میں کیا دیکھا مولا نے فرمایا شفقت سے پھر امی فضل کہنے لگیں میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس میں مبارک کا ایک تکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے امی فضل نے بہ مشکل اپنی بات مکمل کی ان کا دل بری طرح لرز رہا تھا اور آنکھوں سے آسو امرڈ رہے تھے اللہ کے رسول ان کا خواب سن کر ایک لمحے کو خاموش ہو گا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دوسرے کی بات سن رہے ہوں حضرت جبرائیل جب بھی اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح خاموش ہو جائے کرتے تھے پھر اگلے ہی لمحے آپ کے چہرے پر مسکرات نظر آئی ایسا لگا جیسے انہیں کوئی بہت بڑی خوشخبری سننے کو ملی ہوں ام فضل تمہارا خواب بہت مبارک ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام فضل سے فرمایا خواب کی تعبیر سن کر ام فضل کا چہرہ کھل اٹھا انہوں نے اپنے آسو چادر کے پلو سے پہنچے اور ایک طرف کو ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوقار انداز سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے حجرے کی طرف بڑھنے لگے ام فضل اپنی خوش قسمتی پر نازہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے کام کے لئے منتخب کیا جس کے بارے میں وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جناب فاطمت الزہرہ کا گھر تو وہ گھر تھا جہاں فرشتے آیا کر دیتے بی بی چکی پیسنے میں مصروف ہوتی تھی تو ان کے بیٹے حسن کا جھولا خود بخود ہلنے لگتا جیسے کوئی اندے کی طاقت جلا رہی ہو مدینہ کی بہت سی عورتیں ایسی تھی جو حضرت بی بی فاطمت الزہرہ کے گھر آتی رہتی تھی یہ پورے سرار واقعات انہوں نے کئی باہر اپنی آنکھوں سے دیکھے کئی عورتوں نے بی بی کے گھر میں فرشتوں کی موجود کی کا احساس کیا تھا بہرحال ام فضل کے خواب کی تعبیر ہجرت کے چار سال بعد پوری ہوئی تین شعبان کو آسمان ہدایت پر سلسلہ ہدایت کا پانچوہ ستارہ طلوع ہوا یعنی میرے مولا میرے آقا امام الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے مدینہ منورہ میں بی بی فاطمت الزہرہ اور مولا علیہ السلام کے گھر اس دن عید کسا سماتا فجر کے وقت اللہ تعالی نے انہیں دوسرے بیٹے کی نعمت سر فراز کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے ام فضل نے بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر نانا جان کی گود میں دیا مومولود بچہ بہت حسین تھا اس کی کوشادہ پیشانی نور امامت سے چمک رہی تھی نانا جان نے بچے کی پیشانی کو چوما پھر اس کے دائنے کان میں ازان اور بائنے کان میں اکامت کہی اور اسے سینے سے لگا کر ایک لمحے کو خاموش ہو گئے پھر آپ نے بچے کے لئے دعا فرمائی اور کہا اس بچے کا نام حسین ہوگا یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ مبارک نام سب سے پہلے علی و فاطمہ صلی اللہ علیہ کے گھر کے بیٹے کے گھر کا یہ مبارک نام سب سے پہلے علی و فاطمہ صلی اللہ علیہ کے بیٹے کا رکھا گیا ہے اس سے پہلے اس نام کا کوئی انسان دنیا میں پیدا نہیں ہو مولا علی علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے کل اٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اپنی بیٹی بی بی زہرہ کے پاس تنشریف لے گئے انہوں نے بچے کو ماں کی گود میں دے دیا اور قریب بیٹھ گئے بی بی فاطمہ تو زہرہ تمہارے یہ دونوں بیٹے میرے بیٹے ہیں آپ نے حسنہ حسین علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا ام فضل کا ام فضل کچھ کہنا چاہتی تھی مگر پھر خاموش ہوئی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر وہ قیفت دیکھی تھی جو اللہ کے اللہ کا پیغام آتے وقت محسوس ہوتی تھی ام فضل نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر آئی ہوئی خوشی کے تاثرات مدھم پڑھتے جا رہے ہیں آپ کی آنکھیں آسوں سے لبریز ہوتی جا رہی تھی بی بی جہرہ نے اپنے بابا کی حالت دیکھ کر دیکھ کر پریشان ہو گئی اور فرمایا اپنے بابا جان کی حالت دیکھ کر بی بی فاطمہ تو زہرہ بیتاب ہو گئی اور اپنے بابا کی ذرا سی تکلیب برداشت نہیں کر سکتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب تک بے شمارہ برداشت کرنا پڑی تھی مگر کسی نے ان کو آسوں کے ساتھ روتے نہیں دیکھا تھا ہاں جب وہ عبادت میں مصروف ہوتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آسوں امٹتے رہتے تھے بابا جان بابا جان کیا مجھ سے یا علی سے کوئی غستاقی ہوئی ہے بی فاطمہ نے بیتابی سے پوچھا نہیں بیٹی نہیں نبی کریم نے اپنی لادلی بیٹی کا سر اپنے سینے سے لگایا آپ کی آواز درد سے بھری ہوئی تھی بیٹی ابھی جبرائیل آئے تھے انہوں نے بتایا کہ میرا یہ بیٹا اللہ کی راہ میں ایسے بے مثال قربانی پیش کرے گا کہ اللہ کا دین ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جائے گا میرے اس بیٹے کی قربانی کی وجہ سے قیامت تک پیدا ہونے والے کڑوڑوں انسان جہنم کی آنکھ سے محفوظ ہو جائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ کی آنسوں میں نمی تیر رہی تھی آپ کی آنسوں میں نمی تیر رہی تھی بابا جان یہ بات سن کر ہم سب کی سر بلند بابا جان یہ بات تو ہم سب کیلئے سر بلندی اور خوشی کی ہے پھر آپ کی آنسوں میں آنسوں آپ کی آنکھوں میں آنسوں بی بی نے فرمایا ہاں بیٹا تین اسلام حسین ہی کی قربانیوں سے سر بلند ہوگا انشاءاللہ مگر کیا بابا مجھے بتائیے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے بی بی زہرہ نے بیتاوی سے پوچھا بیٹی جبرائیل نے بتایا کہ حسین ایک دن ایک سہرہ میں تین دن کا بھوکا پیاسہ شہید کیا جائے گا اس سے پہلے اس کے عزیز و اقارب دوست اور وفدار صحابی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے شہید کیے جائیں گے اس کے خیموں میں آگ لگا دی جائے گی یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی اور خاندان رسالت کی عورتوں کو قیدی بنا کر ملک بھر میں گھمایا جائے گا نبی کریم کی آواز میں بلا کا صدر تھا کیسے سن کر بیوی زہرہ بے اختیار رونے لگی بابا کیا اس زمانے میں مسلمان دنیا میں نہیں ہوں گے انہوں نے سوال کیا ان کا خیال تھا کہ لاکھوں مسلمانوں کی موجود کی میں رسول کے نوازے کو کون قتل کر سکے گی اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد آج سے کہی زیادہ ہوگی لیکن ان میں زیادہ تر نام کے مسلمان ہوں گے میرے بیٹے حسین اس کی اولاد اور اصحاب کو کوئی دوسری قوم نہیں خود مسلمان ہی شہدید ظلم کے ساتھ شہید کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افسوس برے لہجے میں جواب دیا میرے حسین کا جرم کیا ہوگا بی بی نے پوچھا بابا سے رسول اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے دین کی حفاظت یہ کب ہوگا بابا جان جناب زہرہ نے دردناگ آواز میں پوچھا بیٹی یہ اس وقت ہوگا جب نہ میں نہ بیٹی یہ اس وقت ہوگا جب نہ میں دنیا میں ہوں گا نہ علی نہ تم نہ حسن حسین تنہا یہ سارے ظلم برداشت کرے گا نبی کے آنکھوں نبی کے آنسوں کی ریش مبارک کو تر کر رہے تھے نبی کے آنسوں آنسوں کی ریش مبارک کو تر کر رہے تھے جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو بابا میرے بیٹے پر روئے گا کون اس پر گزرنے والے مسائب پر تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا بی بی زہرہ نے زور زور سے رونے لگی میری جان فاطمہ اس طرح نہ روئے میرا دل پٹھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عورتیں عورتوں پر جوان جوانوں پر اور بچے بچوں پر ہونے والے مظالم کو قیامت تک محسوس کر کے آنسوں بہاتے رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم سب کی آنکھوں میں آنسوں کی نظر آ رہے ہیں محسوس کر پا رہا ہوں آنسوں کی یہ نعمت انسان کے علاوہ شاید ہی کسی دوسری مخلوق کو عطا کی گئی ہو آپ کی آنکھوں کے آنسوں بی بی زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا جواب ہے یہ آنسوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے یہ آنسوں امام حسین سے محبت کرنے والوں کیلئے اللہ کا وعدہ ہے ان آنسوں کی قدر کیجئے مولا حسین کی مظلومیت جب بھی یاد آئے اور آنکھوں میں آنسوں بھر رہے ہیں تو دل میں امام حسین سے مخاطب ہو کر کہا کریں یا مولا یا سید شہدہ کاش کربلا میں ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے اور دین کے دشمن سے لڑتے ہوئے اپنی جان آپ کے قدموں میں قربان کر دیتے دین کی سربلندی کے لیے دنیا کی سپر طاقتوں سے مردانہ وار جنگ کرنے والے ہمارے آقا ہمارے مولا ہمیں وہ حوصلہ عطا فرمائیے کہ ہم آپ کی مظلومیت پر صرف آسو ہی نہ بھائیں بلکہ آپ کے صبر اور تقویہ آپ کی عبادت اور ریادت اور آپ کی جرات اور بہادری جیسی صفات ہم میں بھی پیدا ہو جائیں تاکہ آج برپا ہونے والی کربلا میں ہم خاموش خاموش تماشائی نہ بنے رہے بلکہ آپ کی اور آپ کے باوفا ساتھیوں کی طرح ہم بھی ظالم حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق بلند کر سکیں خواہ اس میں ہم اپنے خون میں نہ آجائے آپ کی طرح یا سید الشہدہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ سلام علیکہ باب دلالحسین علیہ السلام